اسلام علیکم اردو نیوز نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں سنائلہ حسین کامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز سپریم کورٹ میں فیضاباد دھرنا نرزہ سانی کیس کی سماعت وزارت دفاع اور آئی بی کی درخواستیں واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی گئی چیف جسٹس کا الیکشن کمیشن کے وکیل پر اظہار برہمی کہا آپ الیکشن کمیشن کی نہیں کسی اور کی نمائنگی کر رہے ہیں الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے اس طرح آنکھوں میں دھول نہ جھوکیں جسے ہمارے قانون بناوٹی کہا جاتا ہے الیکشن کمیشن ویسے کام کر رہا ہے اسرائیلی مظالم اور فلسطین کے حق میں قراردار سینٹ میں متفقہ طور پر منظور قراردار قائد ایوان سینٹر اسحاق ڈار نے پیش کی پاکستان غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتا ہے غزہ میں خوراک پانی اور عدویات کی فرہامی فوری بحال کی جائے قراردار کا متن نون لیگی سینٹر رفان صدیقی کا سینٹ میں انتہائی جذباتی خطاب کہا ہم کچھ نہیں کر سکے فلسطینی بہن بھائیو ہم کچھ نہیں کر سکے کہنے کو مسلمان بہت ہیں لیکن راکھ کا ڈھیر ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطینی بستیاں قبرستان بن رہی ہیں اور ہم کچھ نہیں کر سکے ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطینی بچے اور بوڑے بوک اور پیاس سے بلک رہے ہیں میری فلسطینی بیٹیوں اور ماں ہم تم سے بھی زیادہ مجبور ہیں التجاہ ہے روزہ میشر ہماری شکایت نہ کرنا سابق وزیرالہ سن مراد علی شاہ کہتے ہیں اسٹرائیلی بربریت کے خلاف سب کو ایک ہونا ہوگا غزہ میں لوگ پہچان کے لیے اپنے بچوں کے بازوں پر اپنے نام لکھ رہے ہیں دوسری جانے بھارت کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم کر رہا ہے اس کی بھی مثال نہیں ملتی امیری جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے گزشتہ سو سال سے پلسطینی قوم کی جدوجہت جاری ہے ہمیں خاموش تماشائی کا کردار ادا کرنا نہیں چاہیے اسلام آباد ملین مارش کا شکریہ حماس کے لیڈرشپ نے ادا کیا گزہ پر اسٹرائیل کی مسلسل جاریت جاری بمباری سے ٹیلی فون اور انٹرنیٹ سمیت معاصلاتی نظام مکمل بن گزہ میں اسٹرائیلی فضائی بمباری کے ساتھ ساتھ زمینی حملے بھی تیز شہدہ کی مجبوری تعداد نو ہزار کے قریب پہنچ گئی تیس ہزار سے زائد زخمی شہید افراد میں تین ہزار پانچ سو بیالیس بچے دو ہزار ایک سو ستاسی خواتین بھی شامل دو ہزار افراد اب بھی تباہ شدہ امارات کے مل بے تلے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ الحمدللہ میرے دل کے ٹیسٹ کی ریپورٹ کافی حد تک تسلی بکشے آج ڈرائیوینڈ کی تبلیگی اجتماع میں شرکت کے لیے جو آ رہا ہوں بولے میرا اسی فیصد سامان ٹیلی فون اور پیسے واپس کر دیے گئے امید ہے باقی بیس فیصد اشیاء بھی واپس کر دی جائیں گی میری تمام کیسز میں زمانت ہے چلے کے دوران کوئی کیس بنا تو معلوم نہیں تحریک انصاف نے سینٹ میں اپنا پارلی امانی لیڈر تبدیل کر لیا آزم سواتی کے بجائے قانوندان علی زفر کو اپنا پارلی امانی لیڈر مقرر کر لیا سینٹ سیکریٹرٹ نے سرکولر جاری کر دیا تحریک انصاف کے جانب سے سینٹر وسیم شہزاد سینٹ میں قائد حضب اختلاف ہیں اور پنجاب سپورٹس بورڈ نے پرلمپ میں گولڈ میڈل حاصل کرنے والے علی حیدر کے لیے بیس لاکھ روپے انعامی رقم کا اعلان کر دیا نگران وزیر کھیل پنجاب وہاب ریاض نے سوشل میڈیا پر لکھا حیدر ہمیں آپ پر فخر ہے آپ کی کامیابی پاکستان کے ایتھلٹس کے لیے متاثر کن ہے نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی دیکھتے رہے اردو نیوز نیوز نیٹ ورگ